اور مجھے خوشی ہے کہ وادی بلپوش کی میں عالم کا ہوں فلسفی کا ہوں ایک بشیر احمد کرمانی صاحب وہ صدار اس محفر کی قبول فرمائے اور ایمانی صدار میں تشک ہاندان کی چشم چلا یہاں مولانا عمر شاہی کشمی علیہ نامی آتا ہے اللہ عمر شاہی کشمی اور مجھے میرے ساتھ تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہار ایمانی صدار میں تشریف فرما صاحب صدر جناب جسٹس کرمانی صاحب جناب ڈاکٹر رفیق مصولی صاحب میرے دوست پروسر نسی مربیابلی صاحب ڈاکٹر فیفیز مصولی صاحب ڈاکٹر ناشر میزا صاحب اور میرے عزیز جو پردو جمع کشمیر اردو پہنسل سے وابستہ عراقین دیگر مجلس میں حاضر مزار اور ایک خاتون بھی آئی ہے میں آپ کا اس والحانہ استقبال کرتا ہوں اور کشام دین بھی کہتا ہوں ہمارا ہوتا ہے آج جیسے ہم نے اید ولن کا نام دیا یہ تو ایک بہانہ ہے بہانہ ہے اب ان کو اس نام پر اس بہانے سے کہیں جمع کریں اور ہم نے اپنے اردو سے وابستہ شورائی کرام یا اردو کے یہاں تشریف لائے چونکہ جمع کشمیر اردو کانسل جس کو ہم نے کسی طریقے سے ہوں اس کو عام تک عام لوگوں تک اس تحریف کو پہنچائیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں آج کل کے دور میں اردو زبان کے حوالے سے ہمارے سامنے بھی اور سارے قوم کے سامنے بہت سارے چیلنجز در پیش ہیں کیونکہ جو حالات یا جو آثار و قرائین ہمیں لگتے ہیں جو حکومت کی پالسی اب بنتی جا رہی ہے اس لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل کچھ وخدوش نظر آ رہا ہے یا اردو کے مستقبل وہ کچھ خطرہ لاحق کچھ خطرہ لاحق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السید المرسلین جیسا آپ جانتے ہیں جمہو کشمیر اردو کانسل ایک ایسا ادارہ ہے جو اردو کی ترویج اشاعت اور بقا اور تحفظ اور اس کی اشاعت کے لئے کام کر رہی ہے یہ ایک عمل گم ہے جو بہت ساری تنظیموں کا ہے اور اس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہے کہ اردو جو ایک ہمارے رابطے کے زبان ہے جس سے ہمارا ایک دوسری کے ساتھ مختلف علاقوں کا مختلف خطوں کا مختلف لوگوں کا مختلف مذاہب کا مختلف ایتنسٹیز کا جو تعلق ہے جو وہ صرف اور صرف اردو کی وجہ سے جڑا ہوا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لئے اس کو فروغ دینے کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو زبان کو ایک ایسی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی تشیر اور اس کے بقا کے لئے اور اس کے تحافظ کے لئے ہم کام کریں تو جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے ایک مشہور مصرہ ہے ہم مختلف تغاریب جو ہیں اس سلسلے میں اردو کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اردو سے ان کو آشنا کرنے کے لئے اردو کے ساتھ ان کے لگاؤ اور محبت کو بڑھانے کے لئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ چونکہ ہم اردو کو ایک محبت کی زبان سمجھتے ہیں اور اس محبت کی زبان سے ہم آپس میں محبت بانٹنا چاہتے ہیں نفرت ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا محبت ہے اور اپنا پائے گام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو اس سلسلے میں مختلف پرگرام کبھی کرتے ہیں کبھی سمنار کرتے ہیں کبھی بچوں کے ان کو اردو کے ساتھ آشنا کرنے کے لئے ان کے کبھی ٹیسٹس لیتے ہیں کبھی ان کے مقالہ نگاری ان کی ہوتی ہے کبھی شورا کو بلا کے ان سے کلام سنتے ہیں اور اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اردو روز بروز فروغ پائے اور اس رابطے کی زبان کے لئے جتنی ساری کوششیں ہم اپنی سطح پر کر سکیں اور جتنی ساری کوششیں ہم اس بات پر کر سکیں کہ سرکار کو ہم اردو کو اس کا صحیح مقام دلانے کے لئے اور سرکار کو اس کا صحیح اس کی صحیح مقام کو دلا کر اس کو اس پورے خطے کو جمہ کشمیر کو باقی جو خطوں کے ساتھ باقی ایریاز کے ساتھ باقی ایتنٹیسیز کے ساتھ ان کو جوڑنے کے لئے اردو ایک برپور حصہ ادا کرے جیسا وہ آزادی سے پہلے انیس سو سنتالی سے پہلے سے بھی ادا کرتی آئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کرتی رہے تاکہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوں اور ہم اس سے واپستہ رہیں تو آج کا یہ پروگرام بھی ہے اید ملن کے سلسلے میں ہے جیسا ہم نے کہا کہ یہ جیسا بھی اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اید ملن ایک بہانہ ہے ایک تقریب ہے اور تقریب تو کچھ تو بہر ملاقات چاہے اصل ایجنڈا اصل پروگرام یہ ہے کہ اردو بڑے اردو فلے اردو فلے اردو کی بقا ہو اردو کی یہ جو ہے اردو کا تحافظ ہو اردو کی اشاعت ہو اردو کی تشیر ہو اردو کا استعمال ہو اور اردو ہم سب کے دلوں میں گر کر جائے یہ ہمارا پروگرام ہم نے آپ سے آپ شاید اس فلم میں موجود تھے جب ہم نے اردو کارڈنیشن کمیٹی کی اس کا میں انسیڈنٹلی صدر بھی ہوں تو ہم نے وہ پریس کانفرنس بھی دی تھی اور اس پریس کانفرنس نے ہم نے سرکار کے سامنے وہ مختلف مدہ ہمارے جو ہیں اور بنیادی طور پر مدہ ایک ہی ہے کہ اردو کی ترویر اور تشریح اور سرکار کو اس بات پر آمادہ کر لینا کہ وہ اس کا جائز مقام وہ دلا دے اور اس کو ایک مضبوط زبان کے حصت سے ابرنے کا مواقع وہ فراہم کرے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم نے لیٹرن گورنر اور باقی جو حکام ہیں ان سے گزارش کی تھی کہ وہ ہمیں ملاقات بخشیں تھا کہ ہم وہ جو ہیں ان کی جو اردو کے مسائل جو ہیں اس وقت جمعہ کشمیر میں ان کو ان کے سامنے لائیں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ان مسائل کے حل کی طرف اور ان مشکلات کو حل کرنے کی طرف اور اردو کو اس کا جائز مقام دلانے کے لیے وہ اس میں ہم ان کو یہ کر سکیں مطمئن کر سکیں اور ان سے یہ گزارش کر سکیں ابھی تک ہمیں لیٹرن گورنر کے دفتر سے ہم نے ان کو درخواست دی تھی آن لائن بھی تھی اپلیکیشن دی تھی کہ وہ ہمارے وفت سے ملاقات کریں لیکن شاید کچھ مصروفیات کے وجہ سے ابھی تک ان کے لیے شاید ممکن نہیں ہو سکا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ملاقات کے لیے کہتے ہیں تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اردو کے تائین جتنے سارے مسائل ہیں ان کے سامنے لائیں جی اردو کانسل مختلف پرگرام جائے ہیں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے وہاں پر بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم صحابیوں کو اردو زبان کا سپاہی سمجھتے ہیں ہم خود بھی سپاہی ہیں ہم پر جرنیل تو کوئی نہیں ہے سب سپاہی ہیں اردو کے اور اس لحاظ سے آپ بھی آپ سے بھی ملائے کر کے اور آپ سے بھی مشورہ کر کے اور کلنڈر ترتیب دیکھیں اور مختلف پروگرام جو ہیں چاہے طلبہ سے متعلق ہوں چاہے تاجروں سے متعلق ہوں چاہے وقلہ سے متعلق ہوں چاہے مختلف سرکاری یا غیر سرکاری اداروں سے یونیورسٹی سے یعنی جس حد تک ہم یہ کوشش کر سکیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اردو کانسل کی حصیت سے اردو کارڈینیشن کمیٹی کی حصیت سے اور جتنی ساری اس کے ساتھ اردو کارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ جتنی ساری تنظیمیں واپستہ ہیں فروغ اردی ہے کاروان اردی ہے دوسری سارے ہیں تو ان سب کو لے کر جمہ کشمیر کے سارے جو ہیں محبان اردو کو لے کر ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے سارے پروگرام ہم کر سکیں اردو کی ترویج اور اشاعت کے لیے اتنے کریں دوسری سارے پروگرام